انہوں نے ایک کشکو ایسی بنائی کہ جو کشکو اگر بندہ سونک لینا تو اس بندے کے اوپر ایسی کسیت آتی ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ میں ساری دنیا کو پرید لوں ایسی کسیت اس کی بنتی ہے لہٰذا ان سائنس دانوں نے اس کا کہاں پر جو ہے وہ تجربہ کیا دیپارٹمنٹل بڑے بڑے سٹوروں پر جناتی یہ بڑے بڑے جو سٹور بنے ہوتے ہیں محلوں کے برابر اس کے ائر کنڈیشن کی ہوا کے ساتھ انہوں نے اس خوشبو کو جب سینکا تو جو بندہ دل میں لے کے آیا تھا نیت کہ میں پانچ ڈالر کے لیے ناشتے کی چیزیں نہ ہوں گا جب اس نے سونگی تو وہ پچاس ڈالر کی فرشیز کر کے واپس گیا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی فرشیز یکدم بوسٹ کر گئی تو یہ تجربے سے ثابت ہو گیا کہ اس خوشبو نے بندے کے دماغ کو ایک ایسی کیفیت میں پہنچا دیا کہ اپنے دل چاہتا تھا کہ بس میں سپینڈ کر دئی جو پھر میرے پاس چنانکہ ہر آنے والا اپنے پاس نہیں بھی ہوتا تھا تو کریڈٹ کارڈ کے اوپر سب کچھ خرید بھی لے جاتا تھا اب جب یہ بھی تجربہ کامیاب ہو گیا تو انڈسٹری کے لوگوں نے سائنستانوں کو کہا کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے لہٰذا انسان کے دماغ تک پہنچنے کے اور تجربیزیں ڈھونڈو راستے ڈھونڈو چنانکہ انہوں نے سوچا کہ انسان کا دماغ الیکٹیکل ویوز پر فنکشن کرتا ہے ہمارا جو بدل ہے نا یہ کیسے فنکشن کرتا ہے یہ بجلی کی لہروں پر برکی لہروں پر جو دماغ سے سگنل جاتے ہیں نا وہ الیکٹیک سگنل ہوتے ہیں چارج ہوتے ہیں انسان کی جسم میں اس لیے اگر ریڈی چل رہا ہو اور آپ اس کے انٹینے کو پکڑ لینا تو اس کی آواز سید ہو جائے گی اس کی ریسیکشن بیٹر ہو جائے گی یعنی آپ خود انٹینہ بن گئے آپ اس کی ویرز کو ریسیب کر کے اس کو دے رہے ہیں تو انسان کا پورا جسم جو ہے وہ الیکٹیکل فنکشن کر رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ ہم الیکٹریکل ہی کسی تک انسان سے دماغ تک اپنا راستہ بنائیں جناتی انہوں نے توچا کہ دن پر انسان جو میوزک سنتے ہیں تو یہ میوزک پہلے تو آواز ہوتی ہے مگر انسان کے جسم میں یہ آگے الیکٹیکل ویو بن کے جاتی ہے الیکٹیکل ویو بن کے جاتی ہے تو انہوں نے اس پر رسک کرنی شروع کر دی اس کو کہتے ہیں ویولیٹ انیلیسز کہ بھئی کونسی ویولیٹ انسان کے دماغ پہ زیادہ اثر تکی ہے چنانکہ انہوں نے ایسی ویولیٹ نکالی کہ جب وہ میوزک بندہ سنتے ہیں تو اٹھ کے ناچنا شروع کر دیتا ہے تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو ہمارا سے جلبہ کونی آورا کہ ہم اگر اس قسم کی ویولیٹ والی میوزک دیتے ہیں تو مجمع کو ذرا وہ میوزک چلانے سے جوتا ہے ہر کوئی ٹھرکنا شروع کرتا ہے اور اٹھ کے ناچنا شروع کر دیتا ہے انہوں نے کہا اس کو مطلب ہے کہ دماغ تک ہم پہنچ سکتے ہیں لہٰذا اور اس پر میند کرنی سائی ہے انہوں نے کرتے کرتے اس میں ایک سسٹم نکالا اور اس سسٹم کو کیسے ہیں بیک ٹریک سسٹم یہ بیک ٹریک کیا ہوتا ہے کہ میوزک جو ہوتی ہے نا وہ تو دیفار میں ہوتی ہے اس کے اوپر اپنا ایک میسیج بکھا دیتے ہیں یوں سمجھے کہ گھوڑا جا رہا ہے اس گھوڑے پر سواری بکھا دی اس کی مثال یوں سمجھے کہ آپ نے تو اپنے بھائی کے لیے دروازہ کھولا جی اندر آ جاؤ لیکن بھائی کے کندے پہ مکی بیٹری تھی وقت وقت اندر آ گئی بلکل اسی طرح بندے دے تو میوزک سنی کہ میں ریفریش ہونے کے لیے یہ گانا سن رہا ہوں مگر اس میوزک کے اوپر جو ان کا پیغام تھا وہ خود بخود اس بندے کے دماغ ہوئے چلا گیا بندے نے ارادتاً وہ نہیں لیا ہوتا مگر وہ دماغ میں پہنچ جاتا ہے جب وہ دماغ میں پہنچ جاتا ہے تو دماغ سے اثر کرتا ہے چنانکہ اس کا تجربہ انہوں نے شروع میں یوں کیا کہ ایک گانا بنوایا ایک ایسے گوئیے کے ذریعے سے جس کی آواز کو لوگ پسند کرتے تھے اور ان کو پتا تھا کہ بھئی اس کی آواز کو لوگ پسند کرتے ہیں اور جو گانا پسند کریں گے وہ ایک دو دفعہ نہیں وہ سینکڑوں دفعہ سنیں گے دفتر جاتے بھی سنیں گے آتے بھی سنیں گے گھر میں بھی سنیں گے دن میں بھی اور رات میں بھی چنانکہ انہوں نے کیا کیا کہ اس گانے پر انہوں نے اپنا پیغام بھیجا اور پیغام کیا تھا kill your mom یہ پیغام دیا تھے kill your mom تو پھر انہوں نے انیلیسٹ کیا کہ جتنے نوجوانوں کو وہ گانا پسند تھا اور وہ سنا کرتے تھے ان کے اندر امی کے بارے میں ایسا غصہ آتا تھا کہ ان کا دل چاہتا تھا اور اس سمیت قتل ہی کر دی اب جب انہوں نے اس کا بھی تجربہ کامیاب کر لیا کہ جتنے لوگوں کو یہ گانا پسند ہے ان سب کا ہم نے نفیاتی جائزہ لیا وہ سب اپنی ماں کے خلاف انہوں نے ایک میڈونا کو کہہ کہ دوسرا گانا گوایا اور اس پر میسج دیا hate your dad چنانکہ انہوں نے کہا کہ یہ گانا جتنوں کو پسند آیا نہ نوجوانوں کو جب انہوں نے ان کا انیلیسٹ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے دلوں میں باپ کے بارے میں بڑی نفرک کے دل بات اب ان کو سمجھ لگ گئی کہ ہمارے پیغام لوگوں کی مرضی کے بغیر ان کے دماغوں میں جاتے ہیں اور ان کے خانوں میں بیٹھ جاتے ہیں تو یہ سائنس کی دنیا میں بڑی کامیابی تھی چنانچہ اس وقت کے ارباب ایک شدار سے انہوں نے راپتہ کیا کہ لیے ہم لوگوں میں آپ کی مرضی کے پیغام بھر دیتے ہیں انہوں نے کہا اچھا آج کل ہمارے ہاں مردوں کی مردوں سے شادی کا سلطلہ شروع ہے ہم نے قانون پاس کیا ہے آپ بات سمجھ گئے میری تو اس کے خلاف پبلک بہت ہے لہذا تم کوئی ایسا پیغام دالو کہ ہم ٹی وی پر میوزک کے ذریعے وہ سنایا کریں اور ہماری پبلک اس کے خلاف جو ہے نا وہ جذبات ختم کر دے چنانچہ انہوں نے ایک میوزک بنائی اور اس پر کون سا سگنل دالا گے لائیسٹائل گے لائیسٹائل اب وہ بندہ میوزک سن رہا ہے نا تو اس کو پیروڈیکلی ایک پیغام مل رہا ہے گے لائیسٹائل گے لائیسٹائل گے لائیسٹائل انہوں نے دیکھا کہ چند مہینوں کے اندر جو اس لائیس کے خلاف بہت باتیں کرتے تھے وہ سارے کے سارے چاہتے تھے کہ ہم بھی اسی زندگی کو گزارے اب جب یہ تجربہ بھی ان کا کامیاب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو ایک طول آت میں آ گیا کہ ہم کسی بندے کے دماغ میں میوزک کے ذریعے اپنا میغام بھیج سکتے ہیں چنانچہ انہوں نے ایک پیغام بھیجا ایک گانے میں ورشپ ڈی 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 چنانچہ جب یہ بیک ٹریک اس میں تھا تو انہوں نے لکھا جو لوگ جو تھے بڑے مدبی پستل تھے لیکن اس گانے کو پسند کرتے تھے تو اس گانے کو سننے کے بعد وہ بھی کہتے تھے کیا دین ہے اور کیا خدا ہے وہ بھی کہتے تھے بس اپنی من مرضی کی زندگی تو ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس کا مطلب تو یہ کہ ہم لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتے ہیں اپنے خفیہ پیغامات کے طرح سے چنانچہ اس کی کئی مثالیں آپ دیکھیں گے مثال کے طور پر خبروں میں ایک خبر لگانی ہے کہ جس خبر کے اندر کسی جگہ پر بہت سارے مسلمان مرے یا کافروں نے مارا یا یہ کیا وہ کیا فلان بہت خطرنا خبر ہے اتے پہ میں میوزک کے اندر وہ ایسی میسج دے رہے ہیں پھرتا ہی رہتا ہے یعنی it's normal یہ ہوتا ہی رہتا ہے یہ ہوتا ہی رہتا ہے اب وہ میوزک سن سن کے اس کے بعد یکم جب وہ خبر دی انہوں نے تو جو وہ خبر سنتا ہے وہ کیا کہتا ہے ہوتا ہی رہتا ہے ہوتا ہی رہتا ہے چنانچہ ایریکشن نہیں ہوتا تھا اور جب انہوں نے اپنی کو یہ خبر دینی ہے تو اس خبر کے پہلے ایک پیغام بھیجا کہ جس پیغام سے دماغوں میں یہ بٹھایا کہ یہ تو بہت ہی زیادہ پرائی ہے یہ تو یہ تو پسائی لوگیں یہ تو فلان لوگیں اب میں انگلیس کے الفاظ جانبود کے استعمال نہیں کرنا چاہتا تو اس قسم کا پیغام دیا جب وہ پیغام دیا اور اس کے بعد انہوں نے وہ تھوڑی سی بھی خبر دکھا دی تو جس نے بھی خبر دیکھی اس نے کہا یہ اتنا اور یہ مسلمان وہ اتنا خلاف ہو گئے کہ انسان حرام آگے تو یہاں سے ایک نئے دور نے جنم لیا اس کو کہتے ہیں کلچر تھرو میڈیا پی ٹی ایم یہ ایک نیا باب ہے انسان کی جندگی کا کلچر تھرو میڈیا میڈیا کے ذریعے اپنے کلچر کو لوگوں کے دماغ میں بٹھا دی چنانچہ پہلے زمانے میں میوزک حرام تھی اس لیے کہ اس میں فقط سٹون دوتی تھی اور آج کل تو میوزک اس لیے حرام در حرام در حرام در حرام ہے کہ اس میں انسان کے ایمان ضائع ہونے کا سطر ہے جتنی پہلے زمانے میں میوزک حرام تھی نا آج تو ریز تو دی پاور اس کی آپ ٹین بھی اگر کر دیں تو تھوڑا بن تھی اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جتنا جوان اس کو میوزک سے دلکسپی ہے نا آپ لاکھ ہوتے سمجھائیں وہ کفر کی تہذیب کے خلاف کوئی بات سننا نہیں چاہے گا جتنا اسے اپنی طرف لانے کی کوشش کریں مسجد میں آنا نہیں چاہے گا وہ مولیوں کے پاس بیٹھنا نہیں چاہے گا وہ کسی کی بات سننا نکائے گا وجہ کیا میوزک کے دریئے سے اس کے دماغ میں اتنا کچھ دین کے خلاف بکھا دیا اب وہ قریب آنے نہیں چاہتا میوزک کے دریئے سے کوفر کی تہذیب کے بارے میں اتنی باتیں اس کے اندر ڈال دی گئیں کہ اب اس تہذیب کے خلاف کوئی بات سننے نہیں چاہتا تو میوزک اس وقت کوفر کے لیے پیغام انسان کے دماغ میں بھیجنے کا ذریعہ بنے لیے اور ہم اپنے بچوں کو بڑے آرام تو میوزک سننے کی اجازت دے دی اور ہمارے بچے کہتے ہیں ابو میں میوزک کی تو سن رہا ہوں مجھے بس واپ مین چاہیے اور یہ بچے یہ نہیں سمجھتے کہ واک مین میں ہم صرف گانے کے بول نہیں سن رہے ان گانے کے بولوں کے ساتھ میوزک میں کوفر نے کچھ ایسے میسج وی خفیہ ڈالے ہوئے ہیں جو میسج ہمارے دماغ میں بیٹھ کر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کر رہے یہ ہمیں دین سے ہٹا رہے چنا میرے اپنے ایک تریجی تعلق رکھنے والے سلسل میں اطلاعی تعلق تھا اور اس بچے نے ایمیس پی ایچ بی کی تھی کہیں سے وہ کہنے لگا کہ حضرت میں اس کو پہلے لوگوں کی باتیں سمسمائی تھا لیکن ہمارے پروفیسر صاحب نے پی ایچ بی پروفیسر کے کلاف کے اندر تین سو بچوں کو جمع کیا اور انہوں نے ایک گانہ سنایا اور گانہ سنا کے انہوں کہا کہ سناو تم نے کیا میسج لیا تو انہوں نے کہا ہم نے اس کو سن کر اس کے بول کے مطابق یہ میسج لیا تو انہوں نے کہا نہیں اس کے علاوہ بھی ہم نے آپ کو ایک میسج دے دیا تو تین سو لڑکوں نے کہا جی کہ اس کے سوا کوئی میسج میں نہیں ملا تو پروفیسر نے کہا کہ میں اس کے ذریعے ایک میسج تمہارے دماغ میں ڈال سائنس نے میوزک کے ذریعے سے اپنے کفریہ پیغامات معصوم ذہنوں کے اندر ڈالنے کے سجرب مکمل کر لی لہذا نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو بندہ موفیق کی سنتا ہے حدیث پاک کا مفہوم ذرا توجہ سے سنیئے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ موفیق کی سننے سے انسان کے ذہن میں ذنا کی خواہش اس طرح جنم لیتی ہے جس طرح بارش کے برسنے سے زمین تو یہ تو فقط سوند کی بات تھی نا اور اب تو سوند کے اندر انہوں نے شیطانک ورشپ کی باتیں ڈالنی شروع کر گئی اگر وہ اس میں ہیٹ یور ریلیجن ہیٹ یور ریلیجن اگر یہ پیغام ڈال دیں اور آپ کے بچے کو وہ گانا اچھا لگے اور دن میں اس کو سن لیں تو آپ تو سمجھ رہے نا کہ میرا بیٹا بس میوزک ہی سن رہا ہے اور آپ کو کیا پتا اس چھوٹے سے آلے کے ذریعے آپ کا بچہ آپ کے دین کے ساتھ نفرت کر نصیخ رہا ہے اور جو بچے خود نہیں بگڑنا چاہتے نا وہ بھی بگڑتے ہیں کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا میں اس حیال کو ذہن سے نکال نا چاہتا ہوں نہیں نکل تا تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ چیزیں دماغ میں ایسی آکھ سے اٹک جاتی ہیں بندہ نکال نا بھی چاہے تو نہیں نکال سکتا تو یہ ایسے میسجر ہوتے ہیں کہ جو بندے کے دماغ میں آ کے اس طرح سے تھس جاتے ہیں کہ پھر وہ بچے اس کو نکال نہیں پاتے اس لئے آج کے دور میں میوز سب سے زیادہ بچوں کو بگارنے کا ذریعہ ہے اور ہم یہ بہت معمولی سمجھ ہیں اس لئے بچے جب یہ سنتے ہیں نا نہ ان کو دین اچھے ہی اچھی لگتی ہے وہ کہتے ہیں بس ہمیں فریڈم چاہیے ایسا فریڈم کا میسج ان کے دماغوں میں سسا دیتے ہیں کہ وہ بچے پندرہ سولہ سال کی عمر میں ہی بس فریڈم مانگتے ہیں اور پھر ماں باب رو رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے بچوں کا کیا ہوا اس لئے میڈیا ہمارے بچوں کو برباد کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بنا چنانچہ اس آجز میں کچھ دوستوں سے ڈسکیشن کی تو ان میں سے وہ لوگ جو لائے لائے اللہ 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 اللہ